اسلام علیکم میری عزیز احمد نو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کو ہم افغانستان سے بہت بڑی اور اہم خبر دیتے ہیں کہ افغان تالیبان نے عید پر ہندووں اور سکھوں کے لیے بڑی ایڈی کا اعلان کیا ہے افغان انٹرنشنل پورٹل نے نو اپریل کو سابق افغان پارلیمنٹ میں ہندووں اور سکھوں کے واحد نمائندے نرندر سنگھ خالصہ کی واپسی کی اطلاع دی تالیبان کے کمیشن برائے واپسی اور مواصلات نے اعلان کیا ہے کہ سابق افغان پارلیمنٹ میں ہندووں اور سکھوں کے نمائندے نرندر سنگھ خالصہ کینڈا سے مرک واپس آئے ہیں خالصہ کی افغانستان واپسی کے رپورٹ ان اطلاعات کے درمیان اہم ہے کہ تالیبان حکومت ہندووں اور سکھوں کو غزب شدہ زمین بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہے آئیے آپ کو اس کی فول سٹوری بتاتے جی ہاں تالیبان افغان سکھوں اور ہندووں کو زمین واپس کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں موجود تالیبان حکومت افغان سکھوں اور ہندووں کی زمین کو واپس کرنے کے لیے کام کر رہی ہے جنہیں جنگجووں نے ان سے چھین لیا تھا اس سابق افغان پارلیمنٹ میں ہندووں اور سکھوں کے واحد ممائندے نرندر سنگھ خالصہ کی کینڈا سے وطن واپسی کے درمیان سامنے آئی ہے انڈیئر حکومت نے دوہزار اکس میں تالیبان کے قبضے کے بعد بہت سے افغان سکھوں اور ہندووں کو افغانستان سے ہوائی جہاست کے ذریعے نکالا تھا کئی اشارے ملتے ہیں کہ افغانستان میں تالیبان حکومت سکھوں اور ہندووں کو ان کی زمین کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں جو ان سے چھین لی گئی تھی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لینڈ گریبنگ پروویزن اینڈ ریسوٹیشن کمیشن نے امارت اسلامیہ میں ہندو اور سکھ ورادنوں سے تعلق رکھنے والے زمینی قبضے کے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا ہے ایک اور ریپورٹ کے مطابق وزارت انصاف کے آغاز ایک ماہ بعد تالیبان نے ملک بھر میں بے گرسکوں اور ہندووں کی جائداتیں بحال کرنا شروع کر دیا ہے تالیبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سوہیل شاہین نے بتایا کہ وزیر انصاف کی سربراہی میں کمیشن قائم کر کیا گیا ہے تاکہ ان مالکان کو وہ تمام جائداتیں واپس کی جائیں جو سابق حکومت کے طوران جنگجیوں نے ان سے چھین لی تھی ہندو اور سکھ نمائندے گزشتہ تین سالوں میں کابل میں موجود تالیبان ہمکام کے ساتھ متعدد ملکاتوں میں مصروف ہیں انہوں نے اپنی زمینوں پر قبضے کے بارے میں خدشات کا اثار کیا ہے اور تالیبان پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں افغانستان کے اقلیتی ہندو اور سکھو پر حملوں میں اضافہ ہوا کیونکہ تالیبان نے دوہ تاریکیس میں جنگ زدہ ملک کا کٹرول سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور خاص طور پر گردوارے حملوں کا نشانہ بنے آخری دھجکہ کابل کے تاریخی کرت پروان گردوارے پر حملہ تھا اشرف غنی حکومت کے خادمے اور تالیبان کے اقتدار سمالنے کے بعد آخری چند سکھوں میں سے بہت سے افغانستان چھوڑ گئے تھے